پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر بے قابو ملک میں مزید 89 امباد 4699 کے اس ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کی شرعہ 7.76 فیصد ریکارڈ افغانستان کے حالات انتہائی کشیدہ طالبان ملک کے دو تہائی حصے پر قابض صوبے غصنی حیرات اور شہر کندھار پر بھی طالبان نے کبسہ کر لیا طالبان 34 میں سے 11 صوبائی دارالحکومتوں پر قابض ہو چکے امریکہ کا فانستان میں سفارتی عملے کی واپسی کے لیے فوجی بھیجنے کا اعلان ایکسپریسوں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمد بلکل اور آپ ذکر کریں گے کشمارم الحرام کی حوالے سے آپ کو معلوم ہے نئے اسلامی سال محرم کے آغاز کے ساتھ ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے اور نئے حجری سال 1443 کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمان المنان اسلام کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو نئے اسلامی سال کا آغاز انتہائی عظیم قربانیوں کا پیام بر ہے ان کو یاد کرتے ہوئے ہوتا ہے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو تو عرب اور عجب میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوں انہیں حقیقی معلوم ہے حجری سال نو کے آغاز پر خوشی تو ہوتی ہے کیونکہ تاریخ اسلام کا تمام تر سرمایہ انہی قمری مہینوں اور ہجری تاریخ سے ہی وابستہ ہے ہر نئے اسلامی سال کا آغاز ہمیں ہجرت نبوی کے عظیم واقعے کی بھی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد دلا کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو تنگی اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے اہل اسلام پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں ان پر زندگیوں کو تنگ کر دیا جائے تو ایسے کڑے وقت میں بھی وہ کفر کے ساتھ رواداری اپناتے ہوئے اپنے عقائد اور نظریات میں لچک پیدا نہ کریں بلکہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت میں اپنا سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹا دیں لیکن اپنی استقامت میں کسی بھی صورت لغزش پیدا نہ ہونے دیں محرم الحرام اسلامی اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں آج ہم محرم الحرام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے یہی ہمارا آج کا موجود ہے بلکہ لاز کا ٹاپک ہے اس کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں علامہ عمران بشیر ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے اس موضوع پہ ہمیں جوئن کیا محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں تو اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے یہ ذرا آغاز میں اس گفتگو کا آغاز اب اسی سے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و حلی اللہ رسول کریم محرم الحرام ہمیں بہت گہرا سبق دیتا ہے قربانیوں کی ابتداء سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے ساتھ کی ان کے گلے پہ چھوڑی چلا کر کی اور اس کی انتہا سیدنا حضرت امام حسین حضرت اللہ تعالیٰ نے تام ہوتا ہے پیسہ پانیاں میں ایک بہت بڑا سبق دیتی اور میں اس سبق سے پہلے ایک اور گزارش بھی اپران بے بڑی گہری بات فرما رہے تھے اللہ کے محبوب نظہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تکلیفیں آزمائشیں پریشانیاں دیکھ کر جب انتہا ہوگی اور اللہ کا حکم آگے کہ اب حضرت کریں اس سے محرم کا ان اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے آپ نے جو پہلا خطبہ دیا اتنے سال تکلیفیں ملیاں کے باوجود پہلے خطبے میں وہ ابتدائی کلمات سے اس میں سے ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ملتا آپ کو کہ جسم اللہ کے محبوب نے کوئی شکوہ کوئی شکایت کی ہوں کہ مجھے فلانے ایسے کیا مجھے فلانے یہ ظلم کیا کوئی شکوہ شکایت نہیں تو ہم بھی اپنے اس مبارک سال کا آغاز شکوے شکایت کو ختم کرتے کریں جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت فرما کے تشریف دے جارے ہیں اور سامنے سارے جہانسار بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلا خطبہ دیا جاتا ہے اور اس خطبے کے اندر کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں اور بے کعبہ کی قسم اگر ہم بھی اپنی زندگیوں سے شکوے شکایت ختم کر دیں تو ہم دنیا میں جنت کے مزے اڑا سکتے ہیں اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے میں تمہاری دنیا کی زندگی رشکے جگہ دوں گا ایک چیز کو ہم نے سامنے رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو نہیں اصل میں زبا کیا تھا اصل میں خواہشات کو زبا کیا گیا اور اس کی تکویل تیدنا عبد امام حسین تکیئے معاملہ علامہ ایک جانب ہم اپنی ملک کی اگر بات کرتے ہیں خاص طور پر پوری امت مسلمہ کی بات نہیں کرتے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو چاہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہو یا حضرت حسین کی قربانی ہو دونوں کے اندر ہم پیش پیش نظر آتے ہیں بڑی عید پہ قربانی میں بھی اور محرم الحرام میں بھی اہل بیعت کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی لیکن جب ہم عملی زندگی کی جانب آتے ہیں تو ان دونوں میں اگر سب سے کوئی نچلا درجہ ہے تو وہ بھی ہمارا ہی ہے یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے عیسار اور رواداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے ہم ان تمام تعلیمات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں یا گزار رہے ہیں جن کی جانب یہ دونوں بڑی قربانیاں محرم الحرام کے حوالے سے ریفر کرتی ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ اس میں گزار رہے ہیں کہ ہم نے حقیقت میں اس کو اپنایا نہیں ہے فارمیلٹی والا اپنایا ہوئا ہے عبد الرحمن ابن ملج ظاہری طور پر بڑی عبادت کرنے والا ظاہری طور پر ساری چیزوں کے دعوے کرنے والا اس طرح سے اور اسی ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اسی طرح سے عبداللہ بن عبی منافتنین کا سردار وہ ظاہری طور پر بڑے دعوے کرنے والا ظاہری یہ ہے کہ محاسبہ اللہ کی حکم دیا کہ میرا جو بھی جو بھی عمتی جو بھی بننا ہے کہ روزانہ کچھ نہ محاسبہ کریں مرامل جب ہم محاسبہ کرنا شروع کریں گے اپنا حساب کرنا شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیمارییں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ قانون ہے تفاصیل میں لکھا ہے کہ دعویٰ تم اس مبارک خاندان اور اس مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کرتے ہو اور جب عمل کی باری آتی ہے انہیں کی نافرمانی کرتے ہو یہ عشق یہ محبت یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے اپنا سب کو اچھنی شاور کرتا ہے تو اصل جیسے انہوں نے اپنے جذبات کو ابراہیم علیہ السلام اکرام ہو حضرت حسین ہو ان حصلیوں نے اپنے جذبات کو اصل میں قربان کیا ہے گردن کٹوانا مقصود نہ وہاں تھا نہ یہاں تھا اصل تو جذبات کو قربان کروانا تھا جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمائے کہ جو شخص اپنی خواہشات کی غلامی سے نکل جائے اور رب سے صحیح معنی میں ڈرنے والا بن جائے تو جنت کو اس کو ملے گی ملے گی دنیا بھی اللہ اس کو جنت کے انعامات سے نواز دیں گے ہماری یہ جو غفلت ہے امران بھائی اس کی بنیادی ایک وجہ ہے یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے کچھ طریقے سے عاشنا نہیں ہیں جس طریقے سے بھونا چاہیے نمبر دو ہمارے ان سے ویسی محبت نہیں ہے جو محبت ان کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے یہ دو چیزوں کو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے جتنا جو مانگے گا رب تعالی اس کو اتنی توفیق بے شک مولانا بہت شکریہ اسام موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنا جو علم ہے وہ اس حوالے سے ہم تک پہنچانے کے لیے ہم بات کرے تھے محرم الحرام کے حوالے سے اور اجری سال کے آغاز کے بارے میں اس کے اختدام پر صرف میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی طور پر یہ عقائد کو لے کر ایک دوسرے کو جب ہم جج نہیں کریں گے جب ہم اس بات کا اندازہ خود سے نہیں لگائیں گے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے کس کا کیا درجہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ برابری کا ایک بہتر محول اس معاشرے کے اندر پیدا ہوگا اور اسی بات کا پیغام نبی کریم نے بھی دیا کہ یہ فیصلہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے کہ اس کے عمال کیا ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ ہر کسی نے ایک اپنی عدارت لگائی ہے ایک اپنی مسجد بنائی ہے اس سے نکل کر ہم اگر ایک برابری کی سطح پر انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو زیادہ بہتر نتائج مجھے لگتا ہے سامنے آئیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس